اسلام علیکم ورحمت اللہ محمد ندیم افیشل میں خوش آمدید امید آپ سب حریر سے ہوں گے آج جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ جراسیم جن لوگوں کے کمزور ہے اور جن لوگوں کی منی میں پس سیل کا مسئلہ ہے پس سیل وہ ہے جو منی میں پیپ ہوتی ہے اور جو جب پیپ منی میں زیادہ ہوتی ہے تو پیپ جو ہے جراسیموں کو ڈیڈ کر کے پیپ کی شکل میں پس سیل کی شکل میں تبدیل کرنا شروع کر دیتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گرمیدہ کا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گنٹی کا بٹن کو دبا دیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جن لوگوں کے جراسیم کمزور ہے یہ جراسیم بھی نصحہ بڑھائے گا اور جن لوگوں کی منی میں پس سیل کا مسئلہ ہے اللہ پاک ہے فضل و کرم سے یہ پس سیل کو بھی بالکل کنٹرول کر لے گا نارمل جو پس سیل کی ویلیو ہوتی ہے وہ تین سے تقریباً چار مطلب دو سے چار تک نارمل اس کی ویلیو اس سے اگر زیادہ ہوں تو پھر جو ہے پریکننسی میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے آپ نے توہم کونچ جو ہے وہ لینا ہے دو سو گرام اس کا آپ نے بریگ پاؤنڈر بنا لینا ہے توہم کونچ جو ہے آپ نے دو سو گرام لے کے اس کا پاؤنڈر برا لیں اور اس کے بعد آپ نے بہروزہ وہ آپ نے لینا ہے دس گرام اور اس کے بعد آپ نے کشتہ جست جست کا کشتہ یہ پنسار سٹور سے تینوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی مہنگی نہیں ہے وہ آپ نے لینا ہے تین گرام توہم کونچ کو آپ نے اچھی طرح صاف کر کے اس کا بریگ پاؤنڈر بنا کے بہروزہ کا صفوق بنا کے اس کے علاوہ جو کشتہ جست ہے یہ اس میں اچھی طرح مکس کر کے تینوں چیزوں کو آپ نے صبح اور شام آدھا کلو دودھ کے ساتھ ایک چمچینی کے دس گرام چاہے والی جو بڑی چمچوں کی یہ صبح اس شام کو دس دس گرام آپ نے آدھا کلو دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے اور اس کے دوران آپ نے کھٹی اور بادی چیزوں کا پرہیز کرنا ہے اللہ پاک فضل و کرم سے جن لوگوں کی منی میں جراسیم کمزور ہیں جن لوگوں کی منی میں پس سیز کا مسئلہ ہے اللہ پاک فضل و کرم سے اس نصحے کے بدولت اس نصحے کے وجہ سے جو بلکل نارمن ویلیو پہ آ جائیں گے اور جراسیم کی جو ویلیو وہ بھی جراسیم جو ہیں وہ بھی کاؤنٹنگ میں اچھے ہو جائیں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور نئے ویڈیو آنے تا کے لیے اللہ حافظ